السلام علیکم guys welcome you to never tell our mom's cooking secrets i hope you all are doing well تو آج آپ لوگی لے کر آئے ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار مکس سبزی کی ریسپی ایک بار اس اپنی گھر پہ لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے آپ اگر دوہ کھائیں گے تو گوشت کو بھی بھول جائیں گے تو جہرے چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو یہاں پر آئیل گرم ہو چکے سب سے پہلے ہم نے اس میں کلونجی ڈال دی ہے اب ہم نے اس میں پیاس ڈال دیا ہم نے ایک بڑی پیاس ڈی ہے تو اس طرح جہاں میں آپ لوگوں کو بتا دی ہوں کہ ہم نے مکس سبزی بنانے کے لیے کون کون سی سبزیاں لی ہیں ویسے تو آپ کو اسی بھی سبزی آنے سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ یہ سبزیاں لی ہیں گووی لی ہے ہم نے یہاں پہ پھول گووی ہم نے آلو لی ہے ہم نے گاجل لی ہے شلجم لی ہے اور مٹل لی ہے تو یہ سب ہم نے سبزیاں لی ہے تو اب یہاں اس پہ جہاں ہم نے ادھر درشن کا پیس ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون اور ہم نے اس میں ہی تپسال آئی جب ہماری پیاس ڈراؤن ہو گئی اب جہاں ہم اس پہ دردری کوٹی ہوئی سوپ ڈال رہے ہیں سوپ کو ہم نے اس کا جہاں بلکل پاورڈ نہیں بنایا بس دردری سے ہم نے کوٹی ہے تو ادھر پیسل کو جہاں ہمیں زیادہ نہیں بنا پکانا اب جہاں ہم اس پہ زیرا ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی جہاں ٹاماتر ایڈ کر لیں گے اس پہ اب جہاں ہم اس میں ہلتی ایڈ کر لیں گے اب اس میں ہم نے پیسی ہوئی لال میں چمل کی کھٹا ہوا دھنیا ورن ٹی سپون بھر کے اب جہاں ہم اس میں کوٹی ہوئی لال میں چیٹ کر لیں گے تو اب سارے مسالوں کو مکس کر لیں گے اور اس مسالے کی جہاں ہم نے بھنائی بہت اچھی طرح سے کرنی ہے تو مسالہ ہمارا اچھے سے بھنچوں کا ہے اب ہم اس میں نمک کر لیں گے ایڈ کر لیں گے ساتھ ہی جہاں ہم اس میں شل شلجم گاجر اور آلو ایڈ کر لیں گے ابھی جہاں مطر ہم نے اس میں نہیں ڈالیں کیونکہ مطر ہمیں سبزوں کے تھوڑا کھل جگل جانے کے بعد ڈالیں گے جب یہ ویجیٹیبل سب ہافڈن ہو جائیں گے پھر ہم اس میں مطر ڈالیں گے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون سلکہ ڈالیں گے وہ اس لیے کیونکہ گوبی کی جو بادی ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے تو اب ہم اس میں پانی وانی کچھ ایڈ نہیں کریں گے اب ہم اسے بلکل لو فلیم پر ڈھک کر جہاں ان کے ہافڈن ہونے دکھ چھوڑ دیں گے اس میں مطر ڈال رہے ہیں اور آپ لوگ جس کے اندر پانی دیکھ رہا ہے یہ سبزیوں کا اپنا پانی ہے ہم نے کوئی اس میں ایکسٹر وارٹر ایڈ نہیں کیا اور یہ اپنی ہی پانی پکے تیار ہوتی ہیں اسی لیے ان کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو اب ہم اس سارے مطروں سے مکس کر دیں گے اور مطر ہم نے سب سے اینڈ میں اسی ڈالیں ہیں کیونکہ مطر مارگٹ میں بھی نیا مطر آیا ہے تو وہ بہت جلدی کل جاتا ہے اسی لیے تو یہ جلدی ہی کل جائیں گے ہم نے اس سے بعد میں جانا ہے اب ہم مطروں کے باقی سبزیوں کے پورا ڈن ہوئے تک انہیں پکا لیں گے لو فلیم پر سبزی ہماری ڈن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ہری میچیں اور سویا کٹ کر ڈالیں گے اور سویا اور سونف کی وجہ سے ہے اس میں ایک بہت ہی زیادہ مزیدار سا ذائقہ آتا ہے تو اس کو آپ بلکل بسکیپ مت کیجئے گا تو اب اس میں ہم ایک نیمو نے چھوڑ لیں گے پہلے اور یہ نیمو جو ہے اس کے تیسٹ کو جو ہے اور انہینس کرے گا اور اس کا تیسٹ جو ہے اور اچھا ہو جائے گا اور اس سبزی کا ذائقہ ہوتا ہے ایک سبزی کا بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے ایک گفر میں آپ نے لازمی ٹرائے کیجئے گا تو چاہیں اب جو ہے اس میں ہم ہری میڈر اور سویا کٹ اپ وڈا دیں گے اور اس کو جو ہے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت مزیدار جو ہے مکس سبزی بن کے ہماری تیار ہے امید ہے کہ آپ نے کوئی رسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کریں دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا خدا حافظ موسیقی